آج جس تاریخی جگہ کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فقیر خانہ اجائب گھر السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید فقیر خانہ ایک نیجی اجائب گھر ہے جو پچھلی چھے نسلوں سے اندرونے لاہور کے فقیر خاندان کے زیرے انتظام قائم ہے اس اجائب گھر میں کموں بیش تیس ہزار تبرکات و نوادرات محفوظ ہیں یہ اجائب گھر بھارٹی دروازہ کے اندر واقعہ ہے بھارٹی دروازے سے قدیم لاہور میں داخل ہوں تو کچھ فاصلے پر دائیں جانب ایک بڑی سی حویلی نظر آتی ہے جسے فقیر خانہ کہا جاتا ہے اس امارت کو لاہور کا دوسرا بڑا اجائب خانہ تسلیم کیا گیا ہے اس کے موجودہ ڈائریکٹر فقیر سیف الدین ہے فقیر خانہ کا ایک حصہ دربارِ عالی کہلاتا ہے جہاں ستائیس تبرکات محفوظ ہیں ان تبرکات میں حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موے مبارک چادر، تسبیح، مسواق، کفش اور جائے نماز شامل ہیں کچھ تبرکات حضرت علی کرم اللہ وجھائے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین الاعبدین، حضرت سیدہ فاطمہ توزدہرہ علیہ السلام اور حضرت سید شیخ عبدالقادر جلانی سے منصوب ہیں یہاں چار تبرکات ایسے ہیں جو خاندان فقراء کو اپنے مورسِ عالی حضرت مغدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری سے برسے میں ملے ہیں باقی تمام تبرکات وہ ہیں جو شاہ محمد باز سے فقیر سید نور الدین نے تین لاکھ روپے کے عفض حاصل کر کے انہیں ایک خاص امارت میں محفوظ رکھا اور ان کی دیکھ بھال کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً آٹھ لاکھ کی جائدات بھی وقف کی فقیر خانہ اجائب گھر میں سات ہزار نوادرات موجود ہیں جن کے علاوہ چھ ہزار سکھے بھی ہیں سکھوں کو ملا کر ان کی تعداد تیرہ ہزار کے لگ بھگ بن جاتی ہے فقیر سید نور الدین نے تقریباً سات ہزار کتب بھی جمع کی جن کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے یہ نوادرات برسے کی طرح اولاد میں تقسیم ہوتی رہی اور اس میں سے کچھ انمول خزانہ ضائع بھی ہوا جو کتابیں نوادرات اور تبرکات بچے نہیں انہیں فقیر خانہ میں جمع کر دیا گیا ہے فقیر سید نور الدین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں پینٹنگز کی ایک نمائش کروائی تھی جس میں لکھناو، کانگڑا اور جمع کشمیر کے علاقے سے بے شمار مصوروں کی پینٹنگز لائی گئیں آج بھی کئی پینٹنگ کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے یہ نوادرات برسے کی طرح اولاد میں تقسیم ہوتی رہی اور اس میں سے کچھ انمول خزانہ ضائع بھی ہوا جو کتابیں، نوادرات اور تبرکات بچے نہیں انہیں فقیر خانہ میں جمع کر دیا گیا ہے فقیر سید نور الدین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں پینٹنگز کی ایک نمائش کروائی تھی جس میں لکھناو، کانگڑا اور جمع کشمیر کے علاقے سے بے شمار مصوروں کی پینٹنگز لائی گئیں آج بھی کئی پینٹنگز انہی سے منصوب ہیں اس کے علاوہ کتابیں اور ضروف بہت اہم شاہکار ہیں کندھارہ تہزیب کے نوادرات میں تاریخی سکھے بھی موجود ہیں لکڑی کے شاہکار، ہاتھی دانت کی مسنوعات، پیتل اور تامے کے کئی شاہکار بھی موجود ہیں فرنیچر کے علاوہ اسلامک آرڈ یا کلیگرافی کے بہت سے نمونے بھی اس اجائب گھر میں موجود ہیں کافی سال پہلے فقیر خانہ کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا آج بھی دنیا کے مختلف کتوں سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں فقیر خانہ میں رکھی سیاہوں کی ڈائری کے مطابق اب تک تین لاکھ سے زائد افراد اس اجائب گھر کو دیکھ چکے ہیں انیس سو چھوہتر میں سید موگی ستین نے پانچ سو سے زائد نوادرات لاہور اجائب گھر کو بطور امانت دے دیئے تاکہ محفوظ رہے اور خاص و عام ان سے مستفیت ہو سکے فقیر سید موگی ستین کے انتقال کے بعد ان کی بیگم کشور جہاں نے فقیر خانہ اجائب گھر کی اپنے بچوں کی طرح حفاظت کی ایک ایک چیز کو اس کی اصلی حالت میں رکھنا موسمی اثرات اور دیمک سے محفوظ رکھنا بڑے بڑے اداروں کے بس میں نہیں ہوتا لیکن بیگم کشور جہاں نے بڑی جاں فشانی سے ایک ایک چیز کی حفاظت کی اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا فقیر خانہ اجائب گھر ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے سکولر، محقق، سیاہ، طالب علم اور مورخ سبھی اس اجائب گھر کو دیکھنے آتے ہیں یہ پاکستان میں ذاتی نویت کا واحد اجائب گھر ہے جہاں تبرکات کے علاوہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت میں ہونے والی عدالتی کاروائیوں کی تفصیلات اور ان کے فرامین بھی موجود ہیں چار سو سال قبل از مسیح کے سکھے اور گندھارہ آرٹ کے نمونے بھی موجود ہیں تو ناظرین یہ تھی فقیر خانہ اجائب گھر کی تاریخی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب بھی کرتے بہت شکریہ